ہمارا تمہارے باپ امریکہ سے جگہ ہے جس کی تم ناجائز اولاد ہو ہمارا جگڑا کفر سے ہے جس کی تم ناجائز اولاد ہو ہمارا جگڑا سامراج سے ہے جس کے تم غلام ہو ہمارا جگڑا اس سے ہے جس کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو تمہاری حیثیت ہی کچھ نہیں ہے تمہاری اوقات ہی کچھ نہیں ہے تم کمی کمین ہو تم ظالم بیمان ہو تم کب تک ایسے چلتے رہو گے تم کب تک ایسے ٹکڑوں پہ پڑتے رہو گے تم نے اسے پی ایم ہاؤس سے نکالا تم نے اس کو کرسی سے اتارا وہ چیزیں بہت پہلے اپنے لیے یہ رستہ چند چکا تھا اسے رات پونے بارہ بجائے تمہیں ننگا کرنے کے لیے تمہیں دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنے کے لیے ہمارے جذبات یہ تھے کہ ہم اس کے لیے جان دے دیں ہمارے جذبات یہ تھے کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں ہمارے جذبات یہ تھے اور تم مجبور کر رہے ہو میں کہ یہ قوم ساری اپنے جسم کے اوپر بم باندھ کے خودکش بن کے پارلیمیٹ آہوس کے اندر گس کے ان غطاروں کو مار دے تم نے پہلے بھی تحریک طالبان جیسی تنظیمیں پیدا کی تم نے پہلے بھی ظلم کیا تم نے پہلے بھی یہاں پہ بے ایمانیہ کی اس ظلم کے نتیجے میں اس معاشرے میں دہشتگردی ہوئی آج تم پولٹیکل دہشتگردی کر رہے ہو آج تم آئین کو ختم کر رہے ہو تم ہو آئین شکن تمہیں کس نے اختیار دیا ہے آئین میں گسنے کا تمہیں کس نے اختیار دیا ہے آن پہ توڑنے کا اب یہ قوم تم سے ڈرتی نہیں ہے بورے معاشرے میں بابانگے دوہل باہر کھڑے ہو کر شتوں پہ کھڑے ہو کر پبلک مقامات پہ کھڑے ہو کر اپنے دروازوں میں کھڑے ہو کر کھڑیوں میں کھڑے ہو کر تمہیں اب پھول نہیں پھیکے گی تمہیں غطار گئے گی آئین شکن گئے گی تم کس کس کو روکو گے ہمیں جتنا مرضی روکو گے